بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کو کیوں زباہ کیا جا رہا تھا یہ ایمان افروز واقعہ سیرت کی کتابوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے دس بیٹے ہوں اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کریں تو ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کے پاس زباہ کریں گے جب ان کی منت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا سب نے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا اس موقع پر دس بیٹوں میں قرآندازی کی گئی اور ان دس بیٹوں کے نام کا قرآن ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام قرآن میں نکلا لہٰذا حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو زباہ کرنے کے لیے بیت اللہ کے پاس لے آئے عبداللہ سب سے چھوٹے تھے سب سے خوبصورت تھے سب سے زیادہ محبت بھی عبد المطلب کو انہی سے تھی لیکن اب انہوں نے چھری لی اور عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں زباہ کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا تو بھائی عباس سے زب نہ ہو سکا پوراں آگے بڑھے اور عبداللہ کو کھینچ لیا اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا اس کھینچا تانی میں عبداللہ کی چہرے پر خراشے بھی آئیں ان خراشوں کی نشانات مرتے دم تک باقی رہے اسی دوران بنو مخزون کے لوگ آگئے انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح بیٹے کو زبا نہ کریں اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا کہ اس کو زبا کرے لہٰذا پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو زبا نہ کیجئے بلکہ انہیں حجاز لے جائیے وہاں ایک کہنہ عورت ہے آپ اس سے مسئلہ بیان کریں اس نے بھی ان کو زبا کرنے کا حکم دیا تو پھر آپ کو اپنے صاحبزادے کو زبا کرنے کا مکمل اختیار ہوگا اور اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کیا جس سے آپ کی منت بھی پوری ہو جائے اور عبداللہ زبا ہونے سے بھی بچ جائیں تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجئے گا پھر سب اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور سارا ماجرہ سنایا اس عورت نے کہا کہ تمہارے ہاں جو دیت کی مقدار مقرر ہے یعنی دس اوٹ تم اونٹوں اور ان کے درمیان قرآن دازی کرو اور اگر لڑکے کے نام کا قرآن نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو اور اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرآن نکل آئے پھر اس لڑکے کی بجائے وہ اونٹ زبا کر دینا اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا یعنی اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ ایک کاغذ پر دس اونٹ لکھے جائیں دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا جائے اگر دس اونٹ والی پرچی نکلے تو دس اونٹ قربان کر دیے جائیں گے اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو دس اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے پھر بیس اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے اب اگر بیس اونٹ والی پرچی نکلے تو بیس اونٹ قربان کر دیے جائیں ورنہ دس اونٹ اور بڑھا دیے جائیں اس طرح دس دس کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں یہ سن کر عبد المطلب نے ایسا ہی کیا لہذا اب حضرت عبداللہ اور دس اونٹوں کے درمیان قرآن دازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا دس اونٹ زیادہ کیے اسی طرح دس دس اونٹ بڑھاتے چلے گئے لیکن ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا اور جب بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد پوری سو ہو گئی تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی اور پورے سو اونٹوں کے نام جب قرآن نکلا تو وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو مبارک پاتھ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک تین بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرآن کو تسلیم نہیں کروں گا لہذا یہ عمل تین بار دہرایا گیا اور ہر بار اونٹوں پر ہی قرآن نکلا تب حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی اور صفہ و مروہ کے درمیان سو اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا اس طرح عبداللہ کی جان کے بدلے سو اونٹ قربان کیے گئے عبد المطلب کو اب پورا اتمنان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے سو اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے جب انہوں نے کعبے کے پاس سو اونٹ قربان کیے تو کسی کو بھی کھانے سے نہ روکا سب انسانوں جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا ناظرین عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت سو اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا اس سے پہلے دس اونٹ دیے جاتے تھے اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ سو اونٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیہ کی تستیق فرمائی یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قانون کو برقرار رکھا اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں دو زبی ہوں یعنی حضرت اسمائیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں بہرحال اس زبی کے واقعہ کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا اور مکہ کی بہت سی حسین و جمیل لڑکیوں اور عورتوں نے حضرت عبداللہ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کی بھرپور کوشش کی حتیٰ کہ بعض نے بڑی دولت کی بھی پیشکش کی بلکہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ساتھ چاہ رہے تھے کہ راستہ میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی نظر آئی یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا فوراں اس کے ذہن میں یہ بات آئی اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہ شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے لہذا اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلہ میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں زباہ کیے گئے تھے اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا نہ ان سے الک ہو سکتا ہوں اور میرے والد باعزت آدمی ہیں اپنی قوم کے سردار ہیں ناظرین اہل کتاب بعض نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزمان سرور کون و مقان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے صلب میں ودیت ہے اس لئے یہود کی ایک جماعت نے یہ اہد کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کو قتل نہ کر دیں واپس نہیں لوٹیں گے ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے تنہا مکہ سے باہر تشریف لائے ان بدبختوں نے موقع غریمت جان کر حملہ کے لیے تلوار نیاموں سے کھینچ لیں لیکن حضرت عبداللہ کی حفاظت کے لیے آسمان سے کچھ سوار نمودار ہوئے اور ان بد کردار یہودیوں کو قتل کر دیا اتفاق سے حضرت عامنہ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد حضرت وحب بن عبد المناف نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے دل میں حضرت عبداللہ کی عظمت بیٹھ گئی اور آپ نے حضرت عبد المطلب سے اپنی نور نظر حضرت عامنہ کے نکاح کی خواہش ظاہر کی جو قبول کر لی گئی یوں حضرت عبداللہ کا حضرت عامنہ سے نکاح ہو گیا حضرت عامنہ وحب بن عبد المناف کی بیٹی تھی شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی حضرت عامنہ قریش کی عورتوں میں نصب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھی حضرت عامنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئی آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کی شر اور برائی سے پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا کیونکہ ان کا نام دورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے بلکہ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بسرہ کے محلات بھر جائیں گے حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا شادی کے بعد وہ حضرت آوینہ کے چہرے میں آ گیا تھا باہرحال ناظرین حضرت عبداللہ ایک تجارتی کافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے اسی دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے کافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے نتیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے ان کی والدہ بنو نجار سے تھی حضرت عبداللہ ایک ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے انہیں یہیں دفن کر دیا گیا تجارتی کافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور عبدالمطلق کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے نتیال میں ہے تو انہیں لانے کے لیے عبدالمطلق نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا جب یہ وہاں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے ناظرین حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے ان کا چہرہ روشن ستارہ کی مانت تھا بلکہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک یہودی عورت ملی جو اپنے مذہب کی کتابوں کو خوب جانتی تھی اور وہ کاہنہ بھی تھی اس کا نام فاطمہ بنت مر تھا بہت زیادہ حسین و جمیل اور پارسہ تھی لوگ اس سے شادی کی خواہش کرتے تھے حسن و خوبصورتی میں اس کا بہت چرچہ تھا جب اس کی نظر حضرت عبداللہ پر پڑی تو اسے آپ کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا ہوا نظر آیا اور وہ آپ کے قریب آ کر کہنے لگی اے نوجوان اگر تم اس سے ابھی مباشرت کر لے تو میں تجھے سو اونٹ دوں گی یہ سن کر عفت و حیاء کے پیکر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے حرام کام میں پڑھنے سے موت زیادہ عزیز ہے اور حلال کام تیرے پاس نہیں یعنی تو میرے لیے حلال نہیں پھر میں تیری خواہش کیسے پوری کر سکتا ہوں پھر آپ رضی اللہ عنہ واپس گھر تشریف لائے اور حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ سے صحبت فرمائی چند دنوں کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ رضی اللہ عنہ کی ملاقات اس عورت سے ہوئی اس نے آپ کے چہرے انور پر نور نبوت نہ پا کر پوچھا تم نے مجھ سے جدا ہونے کے بعد کیا کیا آپ نے فرمایا کہ میں اپنی زوجہ کے پاس کیا اور اس سے مباشرت کی یہ سن کر وہ بولی خدا کی قسم میں بدکارہ نہیں لیکن میں نے تمہارے چہرے پر نور نبوت دیکھا تم میں نے چاہا کہ وہ نور مجھے مل جائے مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اس نے جہاں چاہا اس نور کو رکھا جب یہ بات لوگوں کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس عورت سے پوچھا کیا واقعی عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تجھے قبول نہ کیا کیا تُو نے اسے اپنی طرف دعوت دی تھی یہ سن کر اس نے چند آشار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے ایک بجلی دیکھی جس نے سیاب بادلوں کو بھی جگ مگا دیا اس بجلی میں ایسا نور تھا جو سارے ماحول کو چوندھویں کے چاند کی طرح روشن کر رہا تھا میں نے چاہا کہ اس نور کو حاصل کر لوں تاکہ اس پر فخر کرتی رہوں مگر ہر پتھر کی طرح رگڑ سے آگ پیدا نہیں ہوتی مگر اے عبداللہ رضی اللہ عنہ ہو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ بڑی نصیب والی ہیں جس نے تیرے دونوں کپڑے لے لیے وہ کیا جانے کہ اس نے کتنی عظیم چیز حاصل کی ہے یعنی حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ عنہ نے تم سے وہ شہزادہ حاصل کر لیا جس کے وجود پر دو چادریں ہیں ایک حکومت کی اور دوسری نبوت کی وہ عورت اکثر یہ اشار پڑھا کرتی تھی اس واقعہ سے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی پاک دامنی گا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان کو حسین و جمیل مالدار عورت گناہ کی دعوت دے اور صرف گناہ کی دعوت ہی نہیں بلکہ سو اونٹ بھی دے لیکن پھر وہ غیرت مند اور افوت و حیاء کا پی کر اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی طرف بلکل بھی توجہ نہ دے اور اس کی دعوت کو ٹھکرا دے تو کیا یہ عمل پاک دامنی تقویٰ پرہزگاری اور خوف خدا کی ایک آلہ ترین مثال نہیں یقیناً یہ خوف خدا کی بہترین مثال ہے ایسے مرد مومن کی پاک دامنی پر کروڑوں سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ مجھے ہمیشہ پاک صاف ستری پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرماتا رہا صاف سترا آراستہ جب دو شاخیں پیدا ہوئیں میں ان میں بہتر شاخ میں تھا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی شرم و حیاء کی عظیم نعمت سے مالہ مال فرمائے اللہ کریم کی حضرت عبداللہ پر رحمت ہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین یا رب العالمین